بسم اللہ الرحیم اسفا کسی دور میں ایک آباد گاؤں تھا مگر وہاں صرف بوسیدہ اور کچھے مکانات رہ گئی ہیں اسفا کے بارے میں ایک مقامی شہری نے بتایا کہ یہ گاؤں بنی مالک الاجاز کی بستیوں میں سے ایک ہے یہ علاقہ میسان گورنری کے تحت آتا ہے جو طائف سے جنوب میں ایک سو ستر کلومیٹر دور واقعہ ہے ناظرین اس گاؤں کی تاریخ پانچ سو سال پرانی ہے اس کے جنوب مغرب میں جبل بصیرہ واقعہ ہے جو کہ کوئی السروت کی دوسری بلند ترین چوٹی تصور کی جاتی ہے ایک سوال کے جواب میں الماکی نے بتایا کہ اسفا کے پہاڑوں سے سال بھر تازہ پانی جاری رہتا ہے اور یہاں پر کئی اقسام کے پھل اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں ان میں انگور کشمیش انار اور دیگر پھل بھی شامر ہیں انہیں نے بتایا کہ اسفا کے باشندوں کی تعداد دو ہزار تھی جو کہ سب کے سب قریبی شہروں میں چلے گئے اور ان کے پرانے اور بوسیدہ مکانوں کے صرف کھن رات ہی بچے ہیں اگرچہ یہاں پر اب آبادی نہیں رہی مگر یہ جگہ سیاہوں اور فطرت کے دل دادا لوگوں کے لیے غیر معمولی کشش رکھتا ہے سبسکرائب کیجئے مارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پنچائے جاز کے